اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں میرا چینل اور بیل بٹن کو پریس کریں آج میں کوئی ریسپے نہیں لے کر آئی آج ایک ہونسٹ ریویو لے کر آئی ہوں اپنے کیجن گیجٹ سے جو کی ہے ایر فرائر فلیپس کا ایر فرائر کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو کس طرح سے بغیر آئل کے ہم ہیلڈی فوڈ کھا سکتے ہیں چپس بنا سکتے ہیں نکٹس بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آرہا ہے یہ سب میں نے ایر فرائر میں بنایا ہے میں نے یہ سب اور ویڈاوٹ آئل بنایا ہے آپ کے سامنے ڈیمو کروں گی آپ خود سرپرائز ہو جاؤ گے یہ سیم اس طرح سے چیز بنتی ہے جو ہم دیپ فرائر میں کھاتی ہیں یہ ایر فرائر بنتی ہے ایر ہوتی ہے اس کے اندر اوون کی طرح یہ کام کرتا ہے اور اتنے سارے سوال آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہوں گے آج اس ویڈیو کو دیکھتے ہی آپ کی وجہ سوال آتے ہیں نا ایر فرائر کو لے کر ان کے ملنے لگے ہیں آپ کو جواب تو میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے فلیپس ایر فرائر کا ریویو تو سب سے پہلے آپ نے یہ اوپن کرنا یہ دیکھیں دو طرح کی اس میں ہوتا ہے کہ جالی ہوتی ہے اوپر والا ایسے پریس کر کے بٹن اس کو نکالتے ہیں جالی کو نیچے یہ ایسا باکس ہوتا ہے جالی کو اوپر رکھتے ہیں اس جالی کے اوپر آپ نے فوڈ رکھنا ہوتا ہے جو آپ نے جس کو آپ نے کہلو کہ دی فرائر کرنا ہوتا ہے جو کہ ہم یہاں پہ ایر فرائر کر رہے ہیں اس طرح سے پریس بٹن کر کے آپ نے اس کو بند کرنا ہے اب اس میں دو فنکشنز مین ہوتی ہیں ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے اس طرح سے روٹیٹ کر کے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میکسیمم اس میں ٹیمپریچر 200 سنٹیگریٹ ہے اور یہ ہے آپ کے پاس ٹائمر ہوتا ہے یہ بھی ڈوڈیٹ ہوتا ہے how to fix ڈائمر یہ اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے فوڈ جو آپ ایر فرائر کرنے لگے ہو تو میں آپ کے ساتھ میں اب ڈیمو کرتی ہوں so let's start بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے چکن پاپکون ہے اس کو میں نے یہ بداوٹ آئل ایک ڈروپ بھی نہیں ڈالے گا can you imagine کہ ایک ڈروپ بھی نہیں ڈالے گا اور ہمارے پاس جناب وہ فرائر ہوئی چیز آ جائے گی ہے نا مزے کی چیز دی فرائر میں فل آنچ ہوتی ہے چھولے کی تو یہاں پہ بھی آپ نے فل تیمپریچر رکھے آپ نے اس کو 10 to 15 منٹ کے لیے کرنا اور دیکھ پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ریڈی ہو جائے گا result آپ کو میں دکھانے لگی ہوں look 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 کیا result آیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اس میں آئل ڈالا ہوگا نا میں نے اس میں ایک ڈروپ بھی آئل نہیں ڈالا trust نہیں اور یہ دیکھیں فرائر ہوئی چیز آ گئی ہے آپ کے سامنے یم 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 کوئی ریگریکٹ نہیں کہ اس میں آئل ہے مزے سے کھائیں healthy food یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ready اب میرا next demo ہے نگٹ کے ساتھ نگٹس ہو گئے کباب ہو گئے اس میں آپ کو تھوڑا سا آئل brush کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کہ لو کہ بہت زیادہ hard ہو جاتا ہے اس لیے اس کو brush کرنا بہت ضروری ہے یہ اس طرح سے ہلکا سا brush کر لیں آپ دونوں sides پہ اور یہاں پہ میں ایک tip دیتی چلوں جب بھی آپ air fry کریں کوئی بھی food اس سے پہلے food ڈالنے سے پہلے آپ نے air fry کو 5 to 10 میرز پہلے ایسی چلا کے گرم کر لینا 200 centi grade پہ پھر آپ کوئی بھی food ڈالنے نگٹ ڈالنے چپ ڈالنے کچھ ڈالنے ٹھیک ہے پھر اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے جو جو جالی پہ چپ گا نہیں ورنہ تو آپ پھر پریشان ہو جو کہ چپ گیا ہم کیا کریں یہ دیکھیں اب میں نے اسی طرح سے ٹائمنگ لگائی ہے 10 to 15 minutes میں ready ہو جاتا ہے اور full temperature رکھا ہے 200 centi grade کیونکہ deep fry ہمیشہ high آنچ پہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمیشہ رکھنا ہے اب ریزلٹ آپ دیکھیں یہ دیکھیں only بروش کیا تھا اور deep fry جیسی شکل آگئی ہے میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا میں تو شاک ہو گئی تھی اور میں رگریکٹ کری تھی کہ اتنے دیو سے دی فرائی چیز کھاتی رہی آپ بھی اس کو ضرور لیں اور پیسے جمع کر لیں پاکیٹ منی سے اپنے ہزبین اور بھائی کو اپنے اببہ جی کو نہ تنگ کریں خود آپ پیسے جمع کر کے لیں پکوڑا برانے لگی پکوڑوں کے لیے مطلب اس میں لیکوڑ ہوتا ہے تو اس کے لیے فائل لگا لینا اس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں آنگے بھی آپ کو اچھے اچھے چیزیں ملیں گی دیکھنے کے لیے جو بہت انفرمیٹیو ہوں یہ دیکھیں ریزلٹ یم 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 نیکسٹ میں چکن کک کیا تھا اور آپ اس کی شکل دیکھیں آفٹر ایر فرائر اس میں چکن سب سے بیسٹ گریل ہوتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے کھانے کا مرینیٹ کریں چکن کو اور اس کو کھائیں سب سے مزے کی بات یہ ہے اگر آپ نے ایکسٹر آئل لگایا بھی ہے تو وہ جالی سے نیچے آ جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ڈانٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب می چینل اللہ حافظ